بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ارز کیا کہ ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے ساؤت پنجاب پروونس کے حوالے سے کہ اب سینٹ آفت پاکستان میں ایک نیا بل لائے گیا ہے رانہ محمود الحسن کی جانب سے اور اس کے بعد سے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے آج نیشنل اسمبلی کا سیشن اور سینٹ کا سیشن کور کیا ہم نے اور نیشنل اسمبلی کے سیشن میں وزیر خارجہ شام عمود قریشی نے جو گزشتہ روز ایک خط لکھا تھا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور اپوزیشن لیڈر شباز شریف کو اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک چٹھی میں نے بھیجوائی ہے کم از کم اس کا جواب ہی دے دیں مل بیٹھ کر بات ہی کر لیں تو ایک بار پھر سے انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ اس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے مشاورت کریں تو ان کا یہ سوال میں نے جو سینٹ میں لیڈر آف تا اپوزیشن ہے سید یوسف رضا گلانی اور ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ وہ آپ سے خط کا جواب مانگ رہے ہیں آپ کے چیئرمن سے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر بات کرنی ہے تو پھر چیئرمن پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی کو آگے آنا ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی وہ چیئرمن پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں اور جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ ان سے بھی بات کریں پہلے آپ یہ دونوں کے سوال سن لیں کہ شام عمود قریشی صاحب نے کیا کہا اور جو یوسف رضا گلانی صاحب نے کہا ہے وہ بھی ان کی زبانی سن لیں اس کے بعد پھر میرے ساتھ پینلس موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کی تعمید کروں گا لیکن جانے سے پہلے یہ کہتوں گا کہ میں نے ایک خط ایک خط آجزانہ سا خط شباز شریف صاحب نے پیچ کیا اور ایک آجزانہ سا خط چچی سیان جی کے نام لکھی ہے بلاول بھٹو کے نام لکھی ہے جی تو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا خط پڑتو لو ان خط کا جواب تو دے دو مانو نا مانو بیٹھو تو صحیح گفتگو تو کرو پیٹ کے بات تو کرو آؤ اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے کہ پاکستان کے وفاق کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے وفاق کی بات کرتے ہیں ایک نیا بل آیا گیا ہے ساؤت پنجا پروینس کے حوالے سے نون لیگ کی جانب سے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے بل پاس کیا گیا تھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دیکھیں کون سا بل آیا ہے یہ جو رانا محمود الحسن صاحب لے کے ہیں دیکھیں رانا محمود الحسن صاحب نے وہاں کی ڈیپریویشن کی بات کی ہے انہوں نے وہاں پسوانگی کی بات کی ہے اور ان کو وعدہ یاد دلایا ہے کہ آپ نے تین ماہ کے اندر چوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا وہاں کی عوام سے اس پھرتے کی عوام سے تو آپ اپنا وعدہ پورک ہیں سر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایک لیٹر لکھا ہے چیئرمین صاحب کو بلاول بھٹو صاحب کو تو اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں بہتر ہے کہ عمران خان صاحب خود بات کریں ان کے ساتھ سے کہ سبے کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا ہے تو اگر پی ٹی آئی اس حوالے سے آپ سے بات کرتی ہے تو کیا پی پنس پارٹی ساتھ دے گی ہاں اگر وہ سیریس ہوگی تو ہم بلکل کریں گے سینئر جنرلسٹ ہیں سفدر کلاسرہ صاحب اور سینئر جنرلسٹ اجاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سبے کے حوالے سے ایک لمبے عرصے سے یہ چیزوں کو کور کرتے آ رہے ہیں اور جو لوکل پولیٹکس ہے سفدر کلاسرہ صاحب اس کو بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں سفدر پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نون لیگ نے بل لائیا ہے اس بل میں اور جو پہلے ایک سٹینس تھا مسلم لیگ نون کا اس میں کوئی فرق نظر آیا ہے آپ کو یا یہ سیم اسی چیز کو پہلے جو پنجاب اسمبلی سے انہوں نے پاس کرایا تھا اب اس کو سینئرٹ میں پوٹ کیا گیا ہے ہاں یہ نہیں یہ آلموسٹ وہی بل ہے جب پی ٹی کی جو نئی نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کے چھے ماہ بعد رانہ سناؤلہ نے پیش کیا اچھا تو کوئی کامیں اور چھوٹی موٹی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے رانہ اس نے اپنا محمود الحسن نے جو ہے وہ یہاں پیش کر دیا ہے صاحب صاحب میرا تعلق سرائی کی وسیعب سے ہے میں جنللزم سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں یہ ایکچولی اگر اس کو شروع کریں کہ دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں کسی پارٹی کے مینی فیسٹو میں کچھ نہیں تھا صحیح پیپس پارٹی نون لکی سی میں لیکن اس دو ہزار بارہ میں یوسرہ گلانی جب وزیراعظم تھے انہوں نے آ کے سپیچ کی تھی اور پھر آ کے یہاں پر بل پاس ہوا سینٹ میں جو پاس ہوا پہلے قومی اسمبلی میں انہوں نے کرداد وہ ہوئی اس کے بعد جو ہے یہ گیا سینٹ کی طرح ہوئی اس پریشر کو دیکھتے ہوئے پنجاب اسمبلی نے جہاں پر نون لکی گورنمنٹ تھی انہوں نے خود دو صوبوں کا بل جو ہے وہ پیپس پارٹی کو تھوڑا بہاولپور کے بہالے اور بہاولپور ڈویین جو ہے وہ بہالپور صوبہ ہو اور ڈیراغادی خان ڈویین اور ملتان ڈویین کے اوپر یہ ہو تو پیپس پارٹی نے اس کو ٹیکنیکلی دیکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویلکم یہ بل آ گیا ہے انہوں نے اپنا بل جو یہاں قومی اسمبلی نے کیا اور پھر سینٹ میں انہوں نے اس سے پہلے جب آئینی ترمیم پاس کرنی تھی تو پنجاب اسمبلی کا ریکوئر تھا کہ متعلقہ صوبہ جو ہے بل پاس کرے تو پیپس پارٹی کے لیے ایک اپرچنیٹی پیدا ہوگی کہ نون لیگ خود ہی پنجاب تقسیم کرنے کی یہ کر چکی ہے تو انہوں نے وہ دونوں بل گلپ کر لیے اور سینٹ میں پھر اس کو آئینی ترمیم کی شکل میں پیش کیا اور اس میں لابنگ کی باقی سیاسی جماعتوں سے نون لیگ نے اپوز کیا پیپس پارٹی نے دو تہائی ایکسریت سے جس میں جے یو ای فے نے ووٹ دیا مینگل نے ووٹ دیا این پی نے ووٹ دیا ایون ایم کیم نے ووٹ دیا تو اس کے بعد جب یہاں سے پاس ہوا تو قومی اسمبلی میں صاحب ذرہ نون لیگ واضح مخالف تھی سینٹ میں بھی مخالفت کی تو ان نے کہا کہ یہ بل ہمارا فیل ہو جائے گا تو وہاں پر پیپس پارٹی نے یہ ہیلڈ کر لیا اور پھر ایک بڑی جذباتی سپیچ بھی کی یوسر جا کلانی نے کہ جو یہاں مخالفت کر رہے ہیں وہ پھر بھگتے ہیں گے بھی سائس ریکھی وصیب میں اب نون لیگ کا جو کام ہے وہ بہاولپور صوبہ جنوب پنجاب الگ صوبہ اور ساتھ ہی ہزارہ صوبہ کا کہہ رہی ہے تو اس کے اوپر ہزارہ صوبہ کیلئے صاحب ذرہ خیبر پختون خاص ہے کوئی بل پاس ہوگا تو تب جا کے قومی اسمبلی اور سینٹ اس کو اڈریس کر سکیں گی تو صاحب ذرہ اب جہاں تک بات ہے بہاولپور سب تک دیکھیں ہزارہ صوبہ جو ہے نا وہ اس کی مومنٹ میرے نہیں خیال کہ اتنی پکی ہوئی ہے جتنی اس وقت ساؤت پنجاب صوبے کی مومنٹ پکی ہوئی ہے اور کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں اس کو شامل کیا ایک صوبہ محاذ بنا اور ان کے میمبرز بھی الیکٹ ہوئے ابھی بھی منسٹر بھی ہیں خسرو بکتیار صاحب تو ایک ساری مومنٹ ایک شکل بن رہی ہے لوگوں نے بھی امیدیں لگا لیا سیکریٹریٹ بن رہا ہے بہاولپور میں بھی بن رہا ہے ملتان میں عملی کام بھی شروع ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون واقعی سنسیر ہے یہ پنجاب کی تقسیم میں کیا وہ اپنا پاور سینٹر جو ہے اس کو توڑنے میں وہ اپنا کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے وہ شرکی صوبے کی دو بڑی مخالف پاورز ہیں مسلم لیگ نون جو آلموسٹ وسیب میں ویلن ڈیکلیرڈ ہو چکی ہے کہ یہ ایک سیاسی رکاوٹ ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا لوگ کہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ صاف زہرے اس کو ایک بڑا پنجاب چاہیے جب پنجاب کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے تو ایک سو چالیس اکتالیس ایمینے کہاں اور ایک سو تیس پہنچ تیس باقی ملکہ کہاں تو وہ یہاں سے اپنا کھاتا پورا کر لیتے ہیں جب یہاں پر صوبہ بن جائے گا وہ سمجھتے ہیں کہ این ایف سی وارٹر ایکارڈ اور ہر حوالے سے یہ پھر ہمارے خلاف بات کریں گے یہ پیپس پارٹی کا دوسرا سندھ ہو سکتا ہے اور دوسرا صاف زہرے یہ تقیباً تیرہ ڈسٹک جو پیپس پارٹی نے لائن لگائی ہے وہ پنجاب کا چھپن سے ستاون پرسنٹ ہے جو تئیس ڈسٹک ہیں وہ پنجاب کا تیر تالیس پرسنٹ ہے یہ میں بات کر رہا ہوں اس کے حوالے سے جغرافیہ کے حوالے سے اور یہ جغرافیہ فرٹائل بھی ہے دریائے سندھ میں بھی اسی کیسے میں ہے اس کا کوس سلمان بھی بہت فرٹائل ہے بہت طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انیشل چیزیں ہیں اس پہ جو ہے آنے والے دنوں میں مزید چیزیں کلیر ایک چیز رانا محمود الحسن کا یہ جو بل ہے میرا یہ خیال ہے نون لیگ کی بل سے نہیں آیا یہ ایسے ہی بل ان کے گلے پڑ سکتا ہے جیسے پنجاب اسمبلی کا بل پڑا تھا یہ سینٹ کی لا ان جسٹس کمیٹی کو آ گیا ہے اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی ہی اس کے اوپر قانون سازی کی طرف بڑھتے ہیں تو نون لیگ پھنس جائے گی اجاز صاحب آپ نے پیپلز پارٹی کا دور کور کیا پہلے بی بی کے دور سے آپ پیپلز پارٹی کو کور کرتے آ رہے ہیں تو یہ جو صوبوں کے بنانے کا کام ہے پیپلز پارٹی نے شروع کیا ساؤت پنجاب کی حوالے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نئی جو اس میں ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے یہ کس پار جا کے لگے گی کیا اتنا آسان ہے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے پنجاب کی جو ہے وہ تقسیم ممکن ہو سکے ایک تو تھوڑی دیر کے لیے جہاں سے سردر کلاس نے بات شروع کی تھی اس سے ذرا پیچھ ہی چلتے ہیں دو ہزار نو میں میں نے پہلی خبر دی تھی آسیف علی زداری نے سرائی کی صوبہ کمیٹی قائم کی تھی اس نے دو تین سال کام کیا اور اس کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ میں معاملہ آیا اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں کئی سیشنز ہوئے بہت کام ہوا ہزار ہاں تجاویز مانگی گئی وہ سب ہوا اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور نو لگ دونوں نے مل کر اس کی نا روکی میں تھوڑا سا چونکہ اس سے پیچھے کی بات کر رہا ہوں اس وقت نو لگ نے ایک اور چال چلی تھی اس وقت تک جب تک پیوٹس پارٹی یہ کام کر رہی تھی سرائی سرائی کی صوبے کی ایک صوبے کی بات ہو رہی تھی بہاولپور صوبے کا کئی وجود نہیں تھا جب یہاں سے معاملات قومی اسمبلی سے آ گیا اور پھر پنجاب اسمبلی کو ریفر کیا گیا کہ وہ ایک قرارداد پاس کرے کیونکہ صوبہ اس کے بعد ہی بننا تھا پجاب اسمبلی کی قرارداد کے پاس تو ابتدائی طور پر نو لگ نے قرارداد پنجاب اسمبلی سے پاس کی جس میں تین صوبوں کی بات کی گئی تھی ایک بہاولپور صوبہ دوسرا جنوبی پنجاب صوبہ اور تیسرا پوٹھوہار صوبہ پوٹھوہار صوبے کی کوئی ڈیمائنڈ نہیں تھی لیکن یہ اس وقت پیپس پارٹی کی موو جو تھی اس کو ناکام بنانے کے لیے اور پی ٹی آئی نے بھی اس کی حمایت کی تھی اس وقت تو وہاں سے یہ معاملہ چلا اور اس کے بعد پھر وہ ٹائی ٹی آئی دو ہزار اٹھار آٹھ سے تیرہ میں تو پی ٹی آئی تھی نہیں پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت تو موجود تھی سیاسی جماعت میں اس کانٹیکس میں بات کروں گا اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ ٹائی ٹی فیش ہو گیا پھر تحریک چلتی رہی اس پر رضا ربانی پر بھی کچھ الزام آیا کہ سراکی صوبے کی تحریک کو ناکام بنانے میں انہوں نے بطور چیرمنٹ سینٹ اپنا کردار ادا کیا یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں اسی کانٹیکس میں اگر آج کے بل کو دیکھیں اور آپ شاہ محمود قریشی کا گزشتہ روز کا بل دیکھیں تو پیٹ پہلے تو سوال یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بنتا ہے کہ جب آپ نے سیکرنٹریٹ قائم کر دیئے دو تو پھر سراکی صوبے کی کیا ضرورت ہے اس وقت ابھی تھوڑے دن پہلے تک تو آپ کا اسٹینڈ تھا کہ پہلے سیکرنٹریٹ اسٹیبلش ہو جائیں کام شروع ہو جائیں اس کے بعد ضرورت جب مسلم لیگ نون جو پنجاب کی مطلب ایک بڑی پارٹی ہے وہ بل لے کے آ رہی ہے کہ جی آپ صوبے کی تقسیم کریں تو پھر حکومت تو پہلے ہی چاہتی ہے اب حکومت تو پیرلائز اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ ان کے پاس دو تیہی اکثریت نہیں تھی پنجاب میں بل پاس کرانے میں ان کو بڑی مشکل ہو سکتی تھی اب نون لیگ لے آئی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ادھر ہی دبوچ لیں پیپلز پارٹی کو بھی ملائیں اور یہ کر لیں لیکن یہ بھی ایک پلٹیکل گیم ہے باولپور صوبہ جو ہے جس جس کا اس بل میں تذکرہ ہے رانہ محمود الحسن والے میں باولپور صوبے کے لیے کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے وہ اگزیکٹیو آرڈر سے بہال ہونا ہے وہ اگزیکٹیو آرڈر سے بہال ہونا اور جو پیپلز پارٹی نے ڈیبیٹ کی تھی اس میں یہ معاملہ تیہ ہوا تھا آئینی ماہرین نے یہی رائے دی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو سرائکی صوبہ بنانا ہے تو آپ کو پنجاب اسمبلی سے قرارداد لینی ہے پانچویں صوبے کے لیے باولپور کی پہلے آپ ریاست بہال کریں گا اور اس کے بعد اس کو صوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ کریں گے یہ اس وقت کی رائے تھی کیونکہ وائن یونٹ سے پہلے وہ الگ کا باولپور میں جاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں چونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا خصو بختیار کی صدرائی میں ایک کمیشن وہ برانتا ہے صوبہ بہاز وہ کہاں گیا اس نے کیا کیا چار سال میں کوئی بنیادی کام ہوا نہیں ہوا یہ صرف پلٹیکل گیم ہے کیونکہ اس وقت اس وقت کی جو آپ سرویس کرا رہے ہیں اس وقت سرائکی بیلٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نمبر ون پہ جا رہی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کیونکہ پیپلز پارٹی میں سرائکی صوبے کی کوئی تحریک اس وقت نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے دوسرا نون لیگ پی ٹی آئی کو کامیاب اور اگر یہ کریڈٹ جاتا بھی ہے تو پی ٹی آئی کو وہ نہیں جانے دینا چاہتی اس لیے نون لیگے یہ لائی ہے تاکہ پی ٹی آئی کی موگ جو ہے وہ فیدل آؤٹ ہو جائے اور جو اہم بات ہے شاہ محمود قریشی ہوں جانگی ترین ہوں نواز شریف ہوں یا تو یہ اور ہوں یا یوسف دا گلانی صاحب ہوں ان کو کسی کو سرائکی صبح سوٹ ہی نہیں کرتا وجہ وہی ہے جو ابھی سفتر کراسہ نے بتائی ہے کہ پنجاب کے چھے ڈیویجن ہے سینٹرل پنجاب کے ان کے پاس سو سے اوپر سیٹ نشستے ہیں اور پورے سرائکی بیلٹ پہ اکاون نشستے ہیں یا اٹھالیس ہیں مجھے فگر ایکزیکٹ یاد نہیں ہے تو اور یہ دونوں ملا کر پاکستان کا ساٹھ فیصد بنتے ہیں پاکستان کے جب آپ ساٹھ فیصد پر رول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پورے پاکستان کو پلٹیکلی بلیک بیل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس لیے یہ موو جو ہے میرا یہ ذاتی یہ ایک پلٹیکل ہے اور پلٹیکل موو ہاں تھوڑی سی مختلف میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یاد سے وہ یہ ہے کہ سوٹ تو ان کو کرتا ہے صاحب زیر وزیراعلا وغیرہ بھی وہاں کی پولٹیکل ایلیٹ دیکھیں گلانی صاحب کو سوٹ کرتا ہے خسرو بختیار کو سوٹ کرتا ہے جہانگیر ترین کو سوٹ کرتا ہے شام امود قریشی کو بھی سوٹ کرتا ہے چیمو کو بھی کرتا ہے دوسرا یہ کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بات کر رہے تھے ریاست کی بہالی کی اس میں جو کمیشن بنا تھا فرحت البابر نے آ کے جو سمینار ہم نے کروایا تھا وہاں پر آ کے اس نے اوپن چیلنج کیا تھا اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ پورے پاکستان کے پاس پوروی بلک میں ہرنگ کی اگر کچھ ٹائم کے لیے بھی اگر یہ صوبہ رہا ہو اس کا کوئی افیشل ریکارڈ ہو تو ہم حاضر ہیں تو اس نے اس کی ہرنگ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا وہ ریاست تھی ایزے ریاست ضم ہوئی تھی بہاولپور کسی ریاست کا صوبہ نہیں تھا ایک ذہن میں رکھیں اگر یہ ریاست بہاولپور کی بات ہوگی تو پھر کلات کی بات ہوگی سوات کی بات ہوگی سندھ میں اور پتنی کہاں کا یہ ریاستیں بہا کرنے کا معاملہ پاکستان ایفورڈی نہیں کر سکتا لہٰذا تین ڈسٹک کا صوبہ جو ہے وہ وای ایبل بھی نہیں ہے تو گلانی سنگیر اس کے اوپر کہہ چکے ہیں تین ڈسٹک تو ان نے کہا کہ اگر بہاولپور اور ملتان سمیہ جنوب پنجاب کے دو صوبہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈبل کوٹ ہو جائیں گے تو ویلکم نون لیگ ہمیں دو صوبہ دے دے ہمارے سترہ کی بجائے چونتی سینیٹر ہو جائیں گے تو یہ نون لیگ کی ایک ہرڈل ہے جو ایک نہیں دینا چاہتا وہ ڈبل کوٹا کیسے دینا چاہتا ہے تینکیو سفتر اور اجاز صاحب یہ نون لیگ اب ایک بڑے امتحان میں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک عرصے سے اسلامباد میں صحافت کر رہے ہیں اور نون لیگ سے بارہا اس حوالے سے پوچھا جا چکا ہے کہ وہ ساؤت پنجاب صوبہ کے حوالے سے کیا ویجن رکھتی ہے تو کلیر ہمیں کبھی جواب نہیں ملا تو لیٹس سی کہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں مزید اس میں کیا اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملتی ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی سنگل پیرا گراف کی بھی خبر ہوگی تو انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اس صوبہ کے حوالے سے جو بھی جرنی آگے چلتی ہے آپ تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ